السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک تھاک ہوں اور چار پانچ دن کے بعد جو ہے آج میرا ویلوگ آ رہا ہے بہت سارے میسی جا رہے تھے کہاں ہیں کہاں ہیں ٹھیک ہے سب خیاریت ہے تو ہاں جی سب خیاریت ہی تھی شکر اللہ پاک کا تے ہون میں مطلب کے ایس کابل ہوئی ہیں کہ میں ویلوگ لاسکاں تو میں نے کہا چلے میں آج جو ہے میں ویلوگ آج کا اپلوڈ کروں تو یہاں پہ دس بیس کا ٹائم تھا صبح کا بچوں کو میں سکول چھوڑ کے آنے کے بعد سبزی وغیرہ لے کے آئی تو آج میں نے کہا شلجم گوشت بناتی ہوں بڑے دن ہوئے بچے بھی کہہ رہے تھے ماما شلجم گوشت جو ہے کھانے کو دل کر رہے ہیں ساتھ ابلے چاول ساتھ سلاد بنائیں گے انشاءاللہ اور یہاں پہ پیاز برون کی ادرک لسن ڈال دیا تھا اور ادھر میں کر رہی تھی ہوں وغیرہ لے کے لئے ماما اور گھانے دو کر رکھا آج میں انشاءاللہ کرسا ہوں انشاءاللہ کو کھانے کیچسے کا ٹائم کھانے مفرے کے لیے کھانے یہی باتن dann میں چھوڑ ہف twitter کھانا شرکے آج میں اس کے لیے ایک معل بھیہ لے میٹ گیا وہ میں نے ڈال دیا میٹ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے پیازوں کے ساتھ اور ادرک لسن کے ساتھ اور یہاں پہ میں نے ڈرائی مسالے جو تھے نمک میرچ حلدی اور جو ہے دے گی لال میچ تھوڑی سی وہ نکالی ہوئی ہے مسالے جو ہے مطلب کے نمک میچ میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یوز کرتی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یوز کر لیں میرا مطلب ہے کبھی کوٹر ٹی سپون ہو جاتا ہے کبھی ہاف ٹی سپون ہو جاتا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ چھٹ ماتر تھے جن کو میں نے قدو کش کر لیا ہوا تھا تو بس یہاں پہ جی میٹ کی کریں گے اچھی طرح سے بھونائی اور یہ جو نمک میرچ حلدی تھی ساری یہ میں نے ڈال دی اس کے اندر اور ان مسالوں کے ساتھ بھی ہم ان کو اچھی طرح سے بھون لیں گے آپ چاہیں تو سکا دھنیاں زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں گرم سالہ بھی ساتھ ڈال سکتے ہیں اور میں نے مسالے جو ہیں وہ کافی کم کر دیا ہوئے ہیں وسیم کی وجہ سے بھی مطلب کہ مجھے ہوتا ہے کہ ہلکی نمک میرچ والی جو ہے نا ہانڈی وہ پکے اور کچن کی جو ہے وہ سیٹنگ ہونے والی اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے بس ٹائم نہیں مجھے ملا تو اس کو میں انشاءاللہ کروں گی تو یہاں میں نے ٹی ماتر جو ہیں وہ ڈال دی ہیں اور بس بچوں کو بھی جہا جگہ ملتی ہے اتھے چیز اپنی راہ دن دینے ہر کسیدہ کھان پیندہ اسمان ایسے کچن دے میں چپے ہیں سارا مطلب کہ بزار لگا پڑا ہے تو بس جی اب ٹماٹروں کے ساتھ اس کو میں اچھی طرح سے بھونوں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے شلجم ساتھ ہی ڈال کے تو اس کو پھر لگا دینا ہے پریشر اور شلجم جو ہے ان کے اوپر میں نے آپ دیکھا گا سٹارٹنگ میں جو میں نے دیکھا ہے میں تھوڑی سی شوگر بھی ان کے اوپر ڈال دیتی ہوں بھائی ایسا ڈی کشمیریاں دی خاص ڈیش ہے اور چینی اس میں لازمی جاتی ہے تو بس یہاں پہ ہنڈی کو اچھی طرح سے بھون کے یہاں پہ میں ڈالوں گی پانی جس میں گونگلو اور گوشت جو ہیں وہ اچھی طرح سے گلجیں بارہ منٹ پریشر لگاؤں گی پانی آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا ہے تو اس کو جی اب ہم نے پانی ڈال دیا ہے پریشر کریں گے بند بارہ منٹ کے بعد جب ہم نے پریشر کھولا تو گوشت اور شلجم جو ہیں وہ ماشیل اچھی طرح سے گلج چکے تھے وہی شلجمانو پنجابیچ کیدہ گونگلو تو دھنیے کے ساتھ گرین چلی کے ساتھ کیا گارنش رائس جو تھے اوبل رہے تھے اور ادھر میں کچھ اپنا لگی ہوئی تھی فروٹ وغیرہ کارٹنے اور بچوں کا ہو گیا جی ٹائم سکول سے آنے کا یہاں سے جی شروع ہوتا ہے اگلے دن کا وی لوگ صبح کے تقریبا نو بچنے والے ہیں اور یہ میں نے رات کو ڈال بھی گوئی تھی وسیم نے فرمائش کی تھی جی چنے کی ڈال اور لوگ کی چنیاں ڈالتے قدوب بکائی دینا پاکستان ویچ ویسے تو یہاں پہ میں نے دال کو اوبلنے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں حلدی ڈال کے تھوڑا سا میں نے نمک بھی ڈال دیا تھا یہاں پہ ہم نکال لیں گے جی لوگ کی کو اس کو دھوئیں گے اور پھر اس کو چھیلیں گے اور اس کو کٹیں گے اور ساتھ ساتھ میں بناؤں گی ناشتہ بھی اور جو ہے ایک وائل کروں گی ساتھ میں بناؤں گی چائے تو یہ جو تھی یہ بنانی تو میں نے کل تھی پھر کل ہو اور بڑے کام نکلے آئے میں کہا چلو انہوں نسی مطلب کہ ٹومورو پکائیں گے ٹومورو تو یہاں جی اس میں ڈالیں گے پین میں پانی یہ ہے جی انڈوں والا ہمارا چھوٹا سا پتیلہ اس میں صرف جو ہیں ہم ایگ ہی بوائل کرتے ہیں اور مجھے انسٹا پہ کافی میسیج آئے ہوئے تھے میری صحت کے حوالے سے تو شکر اللہ پاکہ جی سب ٹھیک تھا کہ بس کچھ نہ کچھ چالدہ ہی رہند ہے تو بس دعا کر دیا کرو ہے نا تو یہاں پہ یہ دیکھیں چٹے آنڈے پاکستان والے تو یہاں میں اپنے لیے امی کے لیے اور وسیم کے لیے ایک بوائل کروں گی ساتھ میں ہے جی یہ سیڈیڈ بریڈ اس کو ہم کریں گے ٹوست اور اس کے اوپر پھر لگائیں گی ہم کیا کہتے ہیں وہ پینٹ بٹر بڑا ہی مزہ آتا ہے اس کا سمود والے کا تو ٹوست یہاں پہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ادھر جی میں ہنڈی کے لیے ڈالوں گی پریشر ککر میں آئل اور اس میں ہم نے کرنے ہیں پیاز شیاز براؤن جس میں پیاز دیکھن لگی تو پیاز تے جڑے سن اور مکے سن وہ میں نے نوٹ ہی نہیں کیا تو میرے پاس فرائیڈ انین جو ہیں وہ بھی پڑے ہوئے کبھی امرجنسی ایسے ہو جائے تو پھر میں فرائیڈ انین جو ہیں میں وہ یوز کر لیتی ہوں اور جب فرائیڈ انین میں میں نے کچھ بنانا ہو تو پہلے میں جنجر گارلک ڈال کے اس کو تھوڑا کر لیتی ہوں اور پھر میں یہ والے اوئل یہ والے اوئل نہیں آئے ہائے پیاز ہے اس ڈاتول آپ دے جے تو یہ میں نے ڈال دی ہے ان کو تھوڑا سا درک لسن کے ساتھ ہم کر کے اور آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کو نرم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جی یہ ہیں کتنے پانچ ٹوماٹر تو دو ٹوماٹر اٹھا دیں گے جو تین ہیں جو بوتی لال نے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو یہاں پہ ہاف ٹی سپون سول کا تھا ہاف رچلی کا ہاف حلدی کا وہ ڈال کے اور پھر آپ نے یہ جو تین ٹوماٹر جو میں نے کتنے کیے تھے یہ ہم نے کر دی ہیں جی اس کے اندر ایڈ اور مسالے کو آپ نے اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے کیونکہ اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں کی کہندے نے آئے ہائے جی تو مسالہ تیل چھڑ دے گا نا اور پھر جو ہے لوکی اس کو میں نے چھیل لیا ہے اور اس کے میں گول گول سلائس کروں گی میں نے پہلے ایک دفعہ بنائی تھی تو میں نے اس کو کیوبز میں کٹ کیا جا تھا تو وہ گلی نہیں سی تو یہ میں نے پاکستان دیکھا تھا وہ ریاض تھی نا آسیا جو ہمارے گھر میں آتی ہوتی تھی ہیلپ کروانے کے لیے تو وہ کہتی تھی با جی قدونو نا گول گول کٹ دیا کرو جس لیے انہوں گول کٹ دیو نا تیفیرہ گالدہ جے اور وہ بھی اس کو بریک کٹنا ہے بہت موٹے موٹے نہیں کٹنا تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے بریک بریک کٹ کر لیا تھا اور پھر اس کو ہم نے بھوننا ہے وہ جو ہم نے سارا مسالہ تیار کیا ہے دال جو ہے وہ الگ سے میں نے بوائل کی ہے لیکن اس کو بھی میں اس کے ساتھ کٹھا ہی پریشر لگاؤں گی تاکہ وہ چنگی طرح کھول جاوے یہ پتانی کتھے کارکام ہوندہ پہ ہے وہ ہوئی سوور کرنا ہی ہو کھا گیا پتانی کتھے کوئی ڈریل مشین چلا رہے ہیں اور بڑی واز آ رہی ہے انہوں اگنور کرنا تو یہاں پہ یہ دیکھیں لوکی کو اس طرح سے میں نے لوکی یہاں قدو جو ہوئی تو اسی کہندے ہو اس کو ہم نے کٹ کر لیا اور یہ ڈال کے اس کو میں نے بھوننا ہے اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کو اور پھر جو دال میں نے بوائل کی ہوئی ہے وہ میں نے تقریباً نائنٹی پرسنٹ فائف پرسنٹ وہ بھی رہتی ہے تو فائف پرسنٹ جو ہے نا وہ پریشر میں گلے گی ان کے ساتھ تو یہاں پہ جی دال جو ہے وہ میں نے ڈال دی اس کے اندر ویسے اگر آپ کے پاس وہ ہو نا پٹیٹو میش کرنے والا یہاں جن پاکستان جو اندر نا کوٹنا سا کوٹن والا تو آپ اس کے ساتھ بھی دال کو کٹ سکتے ہیں اگر دال پوری طرح سے گل گئی ہو اور ہم نے یہ نائنٹی پرسنٹ جو ت اس کو ہم نے گلالیا اور پھر باقی کی جو ہے اب یہ پریشر کو کرمے ہوگی تو یہ دیکھیں یہاں پہ سارا ہم نے مکس شکس کر دیا ہے اب میں اس کو یہاں پہ لگاؤں گی پریشر آٹھ سے نو منٹ آٹھ سے نو منٹ پریشر لگانا ہے اس کو زیادہ نہیں لگانا اور اس میں دیکھیں پھر زبردست یہ مزے کی دال بنے گا اور اس کو ہم لگائیں گے لسن کا تڑکا بھی ویسے تو اس دال کو تڑکا نہیں لگاتے لیکن میرا دل کر رہا تھا اس کو تڑکا لگانے کا یہاں پہ دیسی گئی میں میں نے زیرہ ڈالا لسن ڈالا اور یہ جی ہم لگائیں گے دال کو تڑکا کیونکہ ممکس نہ ہلکی رکھی نا پھکی پھکی تو مجھے نا دال بڑی بیرون کی سی لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلو تڑکا لگاتے ہیں تھوڑی اوپر تری بھی آئے اور دھنیے کے ساتھ اس کو کیا ہم نے گارنش تو یہ لینٹی یہ بنی چنوں کی دال اور لو ساتھ نسلاد اور چاول ہے تو ابھی کھانا میں نے بنا کے جیسے ہی فینش کیا تو گری ماں کی جو تھی ممی وہ یہ دیکھے گئے جی آج چنے پٹھورے تھے اور ساتھ میں یہ نرس بگا رہا تھے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ نہ کچھ بنا کے بھی ہیچتی رہتی ہیں تو آج ہمارے ہاتھ کا بھی ٹیسٹ کریں تو بڑے ہی مزے کے تھے یہ پٹھورے بھی بنے ہوئے اور چنے بھی بہت مزے کے تھے تو ریسپی میں ان سے پوچھوں گی مجھے لگ رہا تھا جیسے آلو بھی جو ہے نا ان کو بلکل ان کی سمودھ سی پیسٹ کر کے آلو بھی ڈالے گئے ہیں اس کے اندر تو بس اس کے بعد ہم جا رہے ہیں اپنی جو ہے گاڑی دھولوانے کے لیے یہ والی فورڈ گیلکسی پرانی والی تو اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں اس کو ووش کروائیں گے تو بڑی گندی ہو اس میں کچھلو نکتو آ کے لے کے آئیے تو یہ گاڑی واپس آ چکی ہے جی تو آپ کو لگ رہا ہوگا یہ ہماری گاڑی ہے پھر یہ ہماری نہیں یہ گاڑی ہے جی امی حلیمہ کی ان کیوں ہماری گ گاڑی سیم تھی تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان موو ہو چکی ہے تو وہ اپنی گاڑی جو ہیں وہ ہمارے پاس چھوڑ گئے ہیں تے دیکھیں ماشاءاللہ تین گاڑیاں ہو گئی ہیں تین گاڑیاں ہو گئی ہیں بھئی کبھی کی کہنے نہیں نا گروہ نکتہ اللہ پا کا شکر ادا کرتے ہیں ہمیشہ تے دیکھ لو پھر ان گھڑیاں تین تین ہیں تے پارکنگ دی جگہ نہیں باکی پھر بھی ہم نے پارکنگ کی جگہ جو ہے نا نکال دی ہوئی ہے تو یہ آج کا موسم آپ چیک کریں گھر کے کام شام کرنے کے بعد تیار شہر ہوئے ہیں وہ دیکھیں عبداللہ پیچھے بیٹھا ہوا عبداللہ کے بھی کٹنگ جو ہے وہ کروائی ہے اپنی مرضی کی اس نے کروائی ہے بس بچے جو دو جن 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 جو وڈے ہوں دے جان دیں نا تو بس پھر انہا نوی ہیر سٹائل وکرے وکرے نظر آن دیں نا تو تھوڑا کام بھی تھا ہم نے کہا گاڑی دولواتے ہیں پھر سارے کام شام کر کے تو بس شام کا ٹائم بھی جو ہے وہ پاس پاس تھا پھر گھر آئیں گے تو چائے شائے پییں گے انشاءاللہ اور یہاں پہ وسیم بتا رہے تھے کہ اس سڑک کے اوپر ہی دس گھر ہیں جو کہ سولڈ ہوئے ہیں یوکے میں کافی لوگ جہاں یوکے سے موو ہو رہے ہیں تے باس ان اکتوبر دے ہیں تو انہاں نے کوئی ٹیکس جڑا وے او کڑے آجی کہ جڑا یوکے تو مطلب کہ موو ہونا چاند ہے انہوں بڑا ہیوی ٹیکس پے کرنا پے گا کیونکہ یہاں بھی نقصان ہو رہے ہیں لوگ یہاں سے موو کر رہ رہے ہیں تے اگے اگے ہوں جڑا وے حکومت نے بھی تیز ہونا ہے نا تو ہمارے ایریے میں بھی جہاں پہ بھی دیکھیں پہلے تو بڑے گھر نظر آتے ہوتے تھے ٹو لیٹ لیکن ہوں ٹو لیٹ تھے کوئی بھی نظر نہیں آندہ ہر گھر جہاں سے آپ گزریں سولڈ کا جو ہے وہ بوٹ لگا ہوا ہے تو کافی لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں میڈل اسٹ میں کیونکہ ہوتے ٹیکس ہی نہ ہے اور یہاں جی ہم پہنچ چکے تھے کاری ووش کروانے تو بچے یہ بڑا انجوئی کرتے ہیں انہوں نے لگا ہے کہ تانی کوئی مونسٹر ہے جڑا ساڑی گڑی نو ساف کر رہے ہیں تو سکیری بھی لگتا ہے بلکل ڈارک ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں عبداللہ جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے دیکھیں اور بڑے شوق سے یہ جاتی ہوتے ہیں جب گاڑی ووش کروانے جانا ہونا تو بس ویسے تو کہیں گے کہ نہیں موڈ نہیں ہے پہتے تو گاڑی ووش کروانے کروانے جانی ہوئے نا پہتے فٹا فٹ تیار ہونگے تے نال آنگے تو گاڑی کو تو ہم نے ووش کروانے جیسے گھر کے پاس پہنچنے والے تھے گھر سے آگیا جی فون پتہ ہے جیسے باہر نکلے ہونا کسی نہ کسی تا فون آ جاندہ یہ آنے والا ہے وہ آنے والا ہے یہ چاہیے وہ چاہیے جیسے دن میں آپی نانا آزڑا جاما کار والے پیش دن دیں تو یہاں سے جی کچھ آنے ہی ہے شوپنگ تو شوپنگ کریں گے اور پھر جا کے بیٹھیں گے سکون سے گھر تو آج موسم بھی بڑا اچھا تھا آپ نے دیکھا دھوپ نکلی ہوئی ہے پتے شتے بڑے صاف ستھرے لگتے ہیں اور یہ جو ونٹر سٹارٹ ہونے لگتا ہے نا یہ جو اورنج سے اور ییلو سے یہ جو ٹریز ہو جاتے ہیں مجھے یہ بڑے پیارے لگتے ہیں وہ محبتیں مووی یاد آ جاتی ہے کہ آؤ دے چھونا نے پتے وہاں ہے سا تو بازی یہاں پہ اب ہم پہنچنے والے ہیں گھر جائیں گے شوپنگ وغیرہ نکالیں گے اور پھر میں نے میچکن لے کے آئی تھی اس کو میں نے کرنا ہے میری نیٹ اور وہ دیکھیں ایک دو دن تک پڑھا رہے گا فریج میں اور پھر جیسے دن وہ ہم بنائیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ بڑی ایزی ریسپی ہے اس طرح سے آپ اس کو سٹیم بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ اون میں بنا کریں ابھی آپ کو جا کے دکھاؤں گے ابھی تو آپ یہ گھر دیکھیں کتنے پیارے پیارے دیکھیں آجے پیچھے بورڈ لگیا سی سولڈ دا تو بھائی بڑے ہی گھر سولڈ ہو گیا یہاں ہمارے ایریے میں تو یہ دیکھیں جی سیپ کتنے اچھے لگے ہوئے یہاں تو مجھے کافی کمنٹ آتے ہیں کہ آپ نے ویٹ کیسے اپنا کم کی ہے یا آپ نے اپنی جو ہے ڈائیبٹیز اس کو کیسے کنٹرول کیا تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں بلکہ میں نے دکھایا بھی تھا کہ جو چیا سیدھے ان کو آپ رات کو بھگو دیں تھری ٹیبل سپون تو ان کو آپ دن کے ٹائم جو ہے پانی میں مکس کریں مطلب کہ اپنے گلاس میں جس میں آپ نے پانی پینا ہے اس میں آپ لیمن ڈال سکتے ہیں ہنی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کو صبح نہار پیٹ اور دوپہر کے کھانے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے وہ جو ہے آپ پی کے سویں اور میں بیچ میں اور بھی کافی زیادہ مطلب کے ہوم ریمیڈیز وغیرہ ہیں وہ میں کرتی ہوں تو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں آپ کو بہت ہیلپ ملے گی تو یہاں پہ جی میں کہوہ بنا رہی تھی یہ دیکھیں وسیم کے لیے تو دینے کے پتے ہیں اس میں سونف ہے بادیان کا پھول ہے سبز لائچی ہے اور جو ہے سینیمن سٹیک ہے اور ساتھ میں یہاں پہ دیکھیں چائے بن رہی ہے ایگ بوائل ہو رہی ہیں اور یہاں پہ میں نے چار جو تھے کیوب وہ لے لیے تھے جنجر کے ادھر میں نے کرنا ہے چکن کو میری نیٹ یہ دو چکن ہیں اور جن کو میں نے مطلب کے چار چار ان کے پیس کروائے تھے اور ساتھ میں یہ بن رہا تھا کیمہ مٹر جو کہ امی بنا رہی ہیں وہ دیکھیں مٹر آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہے ہوں گے وہ بھی گوئے ہوئے شروع تو میں نے کیا تھا پر میں پھر چکن کو کرنے لگ گئے میری نیٹ میں کہا چلو ہنڈی پھر تو سی پکا لوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں چار کیوب تھے اس کے جنجر کے یہاں پہ تقریباً ایٹ ٹیبل سپون جو ہے لیمن جوس کا وہ ایٹ کرنا ہے اور یہ ہے لزیزہ والوں کا چکن تکہ مسالہ یہ تقریباً ون پیکٹ آپ کہلیں کیونکہ دو چکن ہے نا یہ والا تو یہ ون پیکٹ کیونکہ ایک تھوڑا سا تھا اور ایک میں فول تھا تو میں نے پھر اس کو ایک کو پورا کیا اور یہاں پہ ہم آئل جو ہے کوکنگ آئل وہ ایٹ کریں گے تو بس یہ مسالہ ہو گیا میں صرف یہی مسالہ لگاتے ہوں اسی سے میں سٹیم چکن بھی بناتی ہوں اسی سے میں چکن تکہ بھی بناتی ہوں تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جو چکن ہے اس کو میں نے دھو کے ووش کر کے اچھی طرح سے رکھ دیا ہوئے تاکہ اس کا پانی ڈرین ہو جائے جب اس کا پانی ڈرین ہو جائے گا پھر ہم اس کو کریں گے میرینیٹ تو یہاں پہ جس کو اب ہم نے کرنا ہے میرینیٹ یہ دیکھیں اس طرح سے فل فل لیگ اس کو میں نے کٹ جو تھے وہ خود لگا لیے تھے چکن بریسٹ ہے اور ساتھ میں چکن لیگ ہے تو آپ اسی چکن کی مطلب اسی طرح سے اس کو میرینیٹ کر کے میں ایک بریانی بھی بناتی ہوں پھر میں بریانی رائس کے ساتھ بھی اس کو بناتی ہوں پھر میں جیسے وہ ہوتا ہے نا کون سا پلاو فغانی پلاو اس طرح سے بھی بناتی ہوں اور اس کے ساتھ آپ گارلک بلیڈ بنا سکتے ہیں سیلڈ بنائیں کول سلو پٹیٹو سیلڈ مطلب کہ کچھ بھی اس کے ساتھ آپ جو ہے نا جیسے پٹیٹو ویجز بھی آپ کر سکتے ہیں تو چکن کو آپ ڈیفرنٹ ٹھیکوں سے اس کو بنا سکتے ہیں ریسپی سیم ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے آپ نے رائس کے ساتھ سرف کرنا ہے آپ نے سیلڈ کے ساتھ آپ نے فرائس کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو یہ ہو گیا جی میرینیٹ اس کو ابھی رکھ دیں گے ہم فریج میں اور یہاں پہ میں نے پیاس برون کیے تھے ایک کیمہ مطر کے لیے بیچ میں ایک میں نے سینیمن سٹیک ڈالی تھی ایک موٹی لائچی کا پیس اس سے کیا ہوتا ہے کہ میٹ ہو یا کیمہ ہو جب آپ اس کو بھونتے ہیں تو پھر سمیل نہیں آتی تو کیمہ کو یہاں پہ ووش کر کے رکھ لیا ہوا تھا پیاس براؤن ہوئے میں نے جنچک گارلک کا پیس ڈال دیا اور پھر کیمہ ڈال دیا بس اس تو اگے پھر امی جی نے پکایا سی تو اوہ دی ریسپی نہیں بن سکی کیونکہ میں میرینیٹ کر رہی تھی پھر چکن کو تو کیمہ مطر انشاءاللہ جب کبھی دوارہ بنے گا تو اس کی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بہت ہی مزے کا بنتا ہے میں کہا زرہ لائٹ اون کر لیں بچارے کیمہ کی کیمہ کی رنگت جو ہے وہ پھیکی پھیکی نظر آ رہی تھی اے لو ہون دیکھو تسیل اور یہاں پہ جی یہ میرے کپڑے سیل کے آیا ہیں نقشکار سے یہ بائی میں نے خود کیے تھے سٹیچنگ جو ہے ان کی میں نے نقشکار سے کروائی ہے اور یہ میرا کریمسن کا سوٹ ہے جو کہ میں نے بتایا ہی دو سال پہلے کا لے کے رکھا ہوا تھا تو اب یہ سٹیچ ہوئے تو یہ میں دکھاؤں آپ کو بڑا پیار ہے تو کافی میسے جا رہے ہیں کپڑوں کے حوالے سے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میرا سیزنل کام ہے زیادہ میں سمر کے کپڑوں کا کرتی ہوں ونٹر کے نہیں کیونکہ ونٹر دے جڑے نہ کپڑے ان کی پوسٹیج پھر زیادہ ہوتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ حطلب کے چارجز پہ کرنے پہ ان کو ہوتا ہے تو اس لئے پھر میں ونٹر کا نہیں کرتی سمر کے کپڑے ذرا ہلکے پھلکے ہیں تو وہ ٹھیک رہ جاتا ہے یہ میرا سوٹ سیل کیا ہے کیمسن کا بہت ہی پیارا تو میں نے ذرا کھلے ہی سیلوائیں یہ دیکھیں ہلے نا دیستری شستری خراب ہوئی یہ اس کا گھیر ہے ادھر سے دکھاؤں تو یہ اس طرح سے لیس لگا کے انہوں نے بڑی اچھی اس کی فینشنگ کی ہے تو نقشکار کے بیجی کپڑے بہت اچھے سٹیچ ہوئے ہوتے ہیں ٹیلر ان کے بڑے زبردست ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ دو بٹا دکھاتی ہوں پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ یہ میں شاید سیل کر دوں کیونکہ میں نے لاغ دا سی میں زیادہ ہی کھلے سے لوا لینے پر جب میں نے پہن کے دیکھا تو اچھا لگتا ہے جیسے ریڈی میٹ ہوتے ہیں ایکھارڈی کے ہوگے سفائر کے ہوگے مطلب کہ لوس فٹنگ میں تو یہ ویسے ہیں تو یہ بڑے سٹائلیش لگتے ہیں کھلے بھی پیادے نہیں لاغ دیں تو یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ ہے اس کا دو بٹا تو یہ میں نے کافی دیر یہ سوٹ جو تھا سیل پہ لگائے رکھا تھا پر جدودہ کوئی رپلائی نہیں آیا تو میں نے کہا یہ میں خودی سے لوا لوں گی یہ اس کا دو بٹا ہے بہت ہی پیارا تو یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو سمر میں پہنیں گے جو آج کال ستاں دے حلات نے دیکھو یا قسمت یا نصی ہے نا یا قسمت یا نصی بہتے تھے اگلے پالدہ نہیں پتا بندہ بڑی لمبی لمبی پلاننگ کر کے راہ دا جائے تو اب آس جی اللہ پاک پہننے اور ہنڈانے نصیب کریں قسمت میں ہوئے تو پہنیں گے ضرور یہ اس کا دو بٹا ہے دو بٹا ہے اس کا مجھے بڑا ہی پسند آیا ہے شرٹ کی بیک دکھاؤں شرٹ کی بیک کے بھی پرنٹ ہے تھوڑا سا پرنٹ نہیں ایمبروئیڈری ہے ایمبروئیڈری ہے سچ ہے دیکھو اس طرح سے یہ تو یہ کلر جو ہے نا یہ کلر بڑا پیار ہے اس میں مطلب کی کلر کمبینیشن جو ہے اس کا وہ بھی بڑا زبردست ہے اور ایک میرا یہ والا تھا ماریا بی کا یہ بھی میں نے سارے جو تھے یہ سوٹ یہ میرے سولڈ ہو گئے تھے پر یہ والا مجھے بڑا اچھا لگا تھا تو یہ میں نے اپنا بنوائے تھا یہ میں کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ والا تو یہ میرے پاس اب اور نہیں ہے یہ جنہوں نے خرید دیا تھے وہ دیکھ لیں میں نے کہا تھا کہ یہ میں ایک اپنا بھی بنواؤں گی تانو ہے نا لگے کہ بتانے ہی نا جی سیل کرنے کے لیے کہتی ہیں پھر اپنے نسلواتیوں کی پر جو مجھے خود کو اچھا لگے وہ میں اپنے لیے بھی رکھتی ہوں لازمی پر ہے کہ میں سانا انڈ تے میرے حصے چاند ہے انہوں مطلب کہ سٹیچ ہو کے میرے تاکہتے ہیں انہوں پہننا جڑھائنا اس سوٹ کو ویر کرنا وہ سب سے انڈ پہ آتا ہے میرے حصے میں یہ دیکھیں یہ اس کا ہے جی اس کی شرٹ اور یہ ہے اس کا دوبتہ اور گینزا کا اس کے ساتھ میرے پاس کاف ہے لائٹ سکن کلر میں بھی اچھا لگے گا لائٹ پنک میں بھی ہے میرے پاس تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سکاف لوں گی دوبتہ جو ہے اس کو پھر کسی اور سٹائل سے ہم جو ہے سٹ کریں گے اور اس کا جو ہے جی ٹراؤزر یہ دیکھیں جیسا موڈل نے پہنا ہوا تھا ویسا ہی ہم نے بھی بنوایا بھائی اسی تھوڑا کوئی اللہ معاف کرے کوئی عمر دے اس سے پہنچ گیا کسی فیشن نہیں کر سکتے بھائی فیشن کریں یہاں آپ کے کپڑے ہیں پوسی پانے میں جیسے اچھے لگتے ہیں پینا کریں یہ نہ سوچا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کانے تھے کہنا ہی ہیں لوگ کانے تھے کام میں کہنا وہ سننا ہے زندگی کا ایک ہی روگ کیا کہیں گے لوگ لوگ کانے تھے کہنا اور اندھرا چپ کرنے ہیں تو تسی اپنی زندگی کیوں خراب کرنی ہے جی ہے اپنی زندگی جیسے صحیح لگتا ہے اور ایک میرا یہ سوٹ ہے یہ بھی بہت پیارا سلہ پر ان میں تھا کر گئے ہیں دو دہا کے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے یہ والے سوٹ میں پھر کسی اور دن دکھاؤں گے ایک وہ ہے اور ایک میرا یہ والا ہے یہ سکن یہ کسی کسٹمر نے لیا تھا پر اس کے کچھ پیچ کا مسئلہ تھا تو یہ پھر میں نے اپنا سٹیچ کروا لیا اس پیچ کو جو ہے میں نے سکپ کروا دیا تو یہ دیکھیں یہ والا جو ہے یہ میرا اس کا ڈیزائن دکھاؤں یہ جیسے باجینیں بلو میں پہننا ہوئے ہیں یہ میرا اس طرح آنکھ ہے یہ دیکھو یہ اس کا ٹراؤزر ہے پرنٹڈ اور یہ اس کا سکن کلر کا دوبتہ ہے بڑا ہی پیارا تو مجھے یہ کلر بڑا ہی پسند ہے تو اس کے ساتھ بھی میرے پاس ہے سکاف یہ بھی میں سکاف لوں گی اور کیونکہ دوبتہ رہا نا سیرتے ٹکنا نہیں ہے اگے جڑا نا پیچ ہے اور گنزادہ یہ والا یہ پھر آتا ہے نا ماتھے پہ ٹھائے یہ الٹا تہ کیا ہوگا ٹھائے چھو تانو سدھا کر کے دہا ہاں کہ نہیں اہی سدھا ہے یہ ہی سدھا ہے یہ دیکھیں تو چلیں جی اب میں تھک گئی ہوں یہ کپڑے دہا کے باس ایک سوٹ رہا گیا نور بھائی سادھی چلو دہا دیں 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 ہوں ہی کیا یاد کریں گے آپ لوگ آجا بھائی یہ دیکھیں یہ کلر مجھے بڑا پسند ہے اور اس میں میرے پاس سکن کلر میں اویلیبل ہے یہ 3A تھا وہ شاید 3B ہے میرے پاس پڑا ہوا یہ دیکھیں یہ اس طرح کے انگرکھا سٹائل میں یہ جیسا پکچر میں تھا ویسا ہی میں نے بنوایا یہ دیکھیں اس طرح کا تو یہ سکن بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے پاکستان میں اور یہ شرٹ ہے بیک اس کی بیک پہ بھی پرنٹ ہے یہ ہے اس کی بیک ٹھیک ہے دیکھو اور یہ ہے اس کا دوبتہ جس کو لیس کے ساتھ انہوں نے اس کی فنیشنگ کی ہوئی ہے بڑی اچھی یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کا ٹراؤزر یہ تو یہ ہوگی میرے کپڑے جو میرا پارسل آیا تھا نقش کار سے میں نے کہا چلے میں آپ کو دیکھاؤں تو یہ سارے میرے اپنے بائی کیے ہوئے تھے سٹیچنگ میں نے ان سے کروائی ہے کیونکہ سٹیچنگ دانا میرے ٹیلر بہت بیزی سن تو میں نے کہا چلے کیونکہ یہ سٹیچنگ بھی کرتے ہیں آپ سٹیچنگ کے لیے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکریپشن میں میں ان کی انسٹا کی آئی ڈی جو ہے وہ منشن کر دوں تو یہ تھے جی میرے چار سوٹ جو آئے ہیں پاکستان سے جو کہ آپ نے دیکھ لی ہے تو انشاءاللہ پھر جو ہے تھوڑی ریسٹ کے بات واپس آئیں گے اپنے کپڑوں کے آرڈرز پہ ہلے تھوڑا جا ذرا نا میں آرام فرمانا چاہتا تھوڑا سا آرام کروں گی تو پھر یہ مجھے بڑا پسند آئے یہ جو لگا ہوئے یہ بڑا پیار ہے یہ دیکھیں ہماری نیبرز موو ہو رہے ہیں دی و دی لوری آئی سمان رکھ رہے ہیں ہماری گلی میں بھی پانچ گھر دنیا کتھے جاندی پہ یہ کارویچ ویچ کی میں تے سمجھ نہیں آن دی پہ ہماری یوکے میں ایسا کیا کام ہو گیا کہ لوگ یہاں سے بھاگ رہی ہیں سمجھو بار تے جاندے کتھے پہنے اے وینی داس کے جاندے پہ یہاں پہ چکن کو جو ہے ہم نے کلنگ فرم لگا دی اب اس کو اوور نائٹ رکھیں گے فریج میں دو دن بھی پڑا رہے تو کوئی خرابی نہیں ہے بڑا زبردست بنے گا تو کھانا ابھی پڑا ہوا ہے بیسا ڈی فریج دی باتی گئی یہ من لاغ دہ ہاں فریج کی تو لائٹ چلی گئی پھر یہ چلتی تانین کی ہو گیا تو یہ پڑا رہے گا پھر دیکھیں گے اس کو کل بناوں گے یا پرسو بناوں گے ابھی کھانا جو ہے ہماری فریج میں ماشلہ سے پڑا ہوا ٹھیک ہے تو بچے جی سکول سے آجو بھائی آجو اس للم دل ہماری ٹھیک ہے لگتا ہے بہت فرھتے ہیں ڈی سط کو ڈی پہتے ہیں پیٹے ہیں جب میں ہوا چلو کھانا دوں گہ کیم پیٹوں اور چاوال 大 دول نے بنایا تھا وہ بنایا تھا اور امرو بنایا تھا Assessment وہ بھی بنایا تھا وہ میں نے شروع کیا تھا پھر دول نے بنایا تھا میں نے دادوں سے کہا تھا آپ بنا لو میں پھر چکن کو مرینیٹ کرنے لگی تھی کل مرینیٹ کیا تھا نا تو ابھی وہ کھا لو نا کیمہ مطر کھاؤ چاول ختم کرو پھر کل بناوں گی میں چکن ٹھیک ہے چلو کپڑی چینج کر رہا ہوں وہ کر دیتی ہے ہاف کر دیتی ہے کپڑی چینج کر دیتی ہے اس کا بھی نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے اچھا چھو ٹھیک ہے دیکھو شورٹ بھی گنڈی کی یاج وہ ہوتی ہے آپ کی ہم؟ Dr Belt Richts ہے ماشااللہ یہ بھڑا چھو ٹھیک ہے اس نے اے تھا وہ کھایا đã ساتھ ابھی وہ ہا نوڈل بنا کر کھانے لگی ہے نوڈلیں یہ دیکھیں دیکھیں یہاں یہ بڑا اچھا یہاں پہ کچھ میری پڑی ہوئی ہے جیولری ہے دیکھو کتنی اچھی لگتی ہے یہ والی جو ہے نا ہے کہ انہوں کو وہ کہ تسی چھوٹی ساری پرت جائیں یہ میں نے لی تھی LD سے LD پہ آئی ہوں وہاں سے میں نے اپنے لیے لی تھی اور بیٹیوں کے لیے لی تھی اس میں یہ میرے پڑی ہوئی ہے کچھ ہے دیکھو یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ والا بھی اور یہ والا بھی یہ بھی بڑا پیار ہے یہ دیکھیں یہ بچوں کی دادوں نے دیئے ہیں وہاں مجھے یہ والے اور یہ میں نے لیے تھے پاکستان سے یہ زینب کے ہیں پر میں ابھی پہن لیتی ہوں کبھی کبھی یہ دیکھو ٹھیک ہے یہ عبداللہ کا کھانا ہے گرم کر دیا اس کو پوچھو ساتھ میں کیوکمبر چاہیے کٹ دوں مجھے دو پھر میں کٹ کر دوں اس کو تو بچری سکول سے آ چکے ہیں کھانا یہاں پہ یہ کھانا نہیں ہے کیوکمبر میں اٹھانے بھی لگی تھی صبح مجھے لگا پڑا ہوا پھر چلو کوئی نہیں ہی کھان لیتا پھر کیسا بنا ہے فوڈ دادوں نے بنایا ہے مزے کے چلو اب یہ کھانا کھا کے یہ والی شرٹ جاکی ہے واشنگ میں جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پیچھے بھی ساری مٹ لگی ہوئی ہے ہم یہاں پہ کیا بنا رہی ہے نوڈلز کون سے دکھاؤ دکھاؤ یہ کون سے بناتی ہو یہ مزے کے بنتے ہیں تو اس کے اندر کے ڈالنا مسالہ ڈال لیا ہے یہ والی نوڈلز ہیں جی یہ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تین نوئی ماشاءاللہ سے چاروں بلکہ بڑی باجیاں بھی بڑے شوق سے کھاتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی جی آج کا ولوگ کرتے ہیں ختم پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ کو دیکھیں کس ولوگ میں کوئی پتا نہیں ہے دعا میں یاد رکھیں اپنا قیال رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ ساتھ ساتھ ساتھ